بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واسحابه وبارک وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیداً یصلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً صدق الله العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال سیدنا علی کرم اللہ وجہه من اراد غنم بلا مال وحیبتاً بلا سلطان وعزاً بلا عشیرت فِلْيَتَّقِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْبَاعَيُّ ظِلَّрِ إِلَّا مَنْ عَسَاهَ سُبْحَانِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی اپنے کرم سے مسلمان بنایا دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور دنیا میں کچھ ایسے کام ہیں جو سب ہی کو کرنے پڑتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں دوسرے بھی کرتے ہیں جیسے روزگار کے لیے محنت ہے ہر آدمی کو کرنی ہے گھر وغیرہ بنانے کا کام ہے شادی بیعہ کے کام ہیں یہ جو ضرورتیں ہیں دنیا کی یہ پوری کرنے کے لیے سب ہی کو تقریباً ایک جیسے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی فرق بلکہ بہت کچھ فرق ہونا ضروری ہے عام طور پر خلاصہ دنیا کی ضرورتوں کا یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے زندگی کے مرحلے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں بڑا ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام ماباب کرتے ہیں پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں اپنے ذمہ آ جاتی ہیں وہ خود انتظام کرنے لگتا ہے وہ شادی بیعہ کرتا ہے وہ روزگار کے لیے محنت کرتا ہے وہ مکان بناتا ہے وہ دنیا کے لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے رابطے ہوتے ہیں کاروباری اور دوسری طرح کے رشتے ہوتے ہیں اور یہی سب مشترک سے کام ہیں سوچیں آپ ذرا کہ اگر ایک مسلمان بھی دنیا میں آ کر ان کاموں کو اسی طرح جیسے سب کرتے ہیں اسی طرح کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس سے الگ کچھ نہ کرے تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا یا وہ ان کاموں کو اس طرح کرے جیسے غیر کرتے ہیں تو بھی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ مقرر کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے اب اس کو مانتا مسلمان ہے تو اس لیے ہم نے کہا مسلمان کے لیے مقرر کیا ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا کو اللہ نے بنایا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کمپنی کوئی مشین یا کوئی چیز بناتی ہے تو اس کو کیسے چلانا ہے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے وہ کمپنی خود بتاتی ہے گائیڈ بک دیتی ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات دی ہے اور اس میں انسان کو رکھا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تو بتایا جا سکتا ہے کہ تمہیں دنیا میں اپنے جسم کو اپنے کاموں کو کیسے چلانا ہے وہ طریقہ جو اللہ کی پسند کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اس کو قرآن کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں اور یہ گویا مطالبہ ہے ہر مسلمان سے کہ تم متقی بن کر زندگی گزارو اب ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم عام طور سے رواجی زندگی گزارنے کے عادی ہیں یعنی جس ڈھپے دنیا چل رہی ہم بھی چلتے رہتے ہیں اس کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں نے کہا رواجی زندگی شادی بیعہ سب کیاں شادی بیعہ ایک ہی انداز سے ہو رہے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ غیروں کے یہاں پندیت پھیرے پھرواتا ہے ہمارے ہاں قاضی نکاح پڑھاتا ہے اس کے علاوہ کچھ فرق ہے سوچ کے بتائیں اس کے علاوہ کوئی فرق کوئی فرق نہیں ہے کھانے کے آئیٹموں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں گوشت نہیں ہوگا ہمارے ہاں گوشت ہوگا لیکن ان کے ہاں جو ڈیکوریشن ہوگا ہمارے ہاں اس سے کم نہیں ہوگا ان کے ہاں اگر ویڈیو بنے گی ہمارے ہاں کیوں نہیں بنے گی ان کے ہاں اگر ڈی جے بجرہ ہوگا تو ہمارے ہاں بھی بجرہ ہوگا جو رسم و رواد جو سارے کام وہ کر رہے ہوں گے ہم بھی کر رہے ہوں گے تو سوچیں ذرا چونکہ ہو رہا ہے دنیا میں اس لئے ہمیں زیادہ دھیان نہیں ہے اس پر ورنہ اگر ایک مسلمان ایمانداری سے سوچنے بیٹھے تو وہیں تڑپ اٹھنا چاہیے اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہے ریواج پر چل رہا ہے اپنی سوچ سے اپنی ایمانی مزاج کے مطابق بات نہیں کر رہا کام نہیں کر رہا ایک اور آسان سی مثال جس سے کچھ لوگوں کو وہ بھی ہوگا داڑی موڑانا کیوں موڑاتے ہیں داڑی میں پوچھتا ہوں میرا سوال ہے یہ جو لوگ بھی داڑی موڑاتے ہیں میں ان سے نہ پوچھوں آپ بتا دیں داڑی والے بتا دیں کہ لوگ داڑی کیوں موڑاتے ہیں بھئی داڑی موڑانے کی وجہ بہت سے ہو سکتی تھی لیکن کئی وجہیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں مثلا داڑی والا بدصورت لگتا ہے اور بغیر داڑی والا خوبصورت لگتا ہے ایسا ہے بتاؤ ایمانداری سے ایسا تو نہیں ہے نا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے اس لئے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داڑی تھی اچھا داڑی والے کی عمر زیادہ لگتی ہے بغیر داڑی والے کی کم لگتی ہے ایسا ہے دو لڑکے ایک برابر عمر کے ہوں اور ان کی داڑی ایک ساتھ نکنی ہو ایک داڑی رکھے ایک داڑی موڑائے سال بر کے بعد آپ بتاؤ کون بڑا لگے گا داڑی رکھنے والے کی داڑی تو نظر آرہی کتنی ہے موڑانے والے کا تو پتہ ہی نہیں کب سے موڑا رہا ہے دیکھنے والا اسی کو بڑا سمجھے گا تو داڑی والے کی عمر بھی زیادہ نہیں لگتی کیا بات ہے آخر دنیا میں روزی روٹی نہیں ملتی داڑی والوں کو ایسا بھی نہیں ہے سوچیں ذرا جو جو وجہیں ہو سکتی ہیں وہ سب غلط ہیں وجہ کیا ہے جو اصل وجہ ہے رواج چلا آرہا ہے رواج ایک کہ لوگ داڑی صاف کرتے ہیں تو ہم بھی صاف کر رہے ہیں ہم ہی میں سے جو آدمی اس رواج سے ہٹ کر سوچ لیتا ہے وہ داڑی رکھ لیتا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ رواج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے دستور کے مطابق تو ہمارا نحج وہ چل رہا ہے جو ساری دنیا کا ہے اللہ تعالی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان زندگی گزارے اس طریقے کا نام ہے تقوی اب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تقوی تو بھئی بزرگوں کا کام ہے کچھ خاص لوگوں کا کام ہے وہ ہوں گے مطقی ہمارا ہمارا شما ہمارا شما کا کیا کام ہے کہ ہم مطقی ہوں تقوی تو بزرگی وہ کہتے ہیں تو بزرگ تو دو چاری آدمی ہو سکتے ہیں یہ تصور ہے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ کے بتائیے ایمانداری سے میں باتیں کر رہا ہوں کوئی تقریب اقریب اس سے نہیں آتی میں تو اس لئے بات کر رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں آئے اور ہم بدلیں اپنے آپ کو چونکہ بدلے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے جیسے چل رہے ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کام تو نہیں چل رہا بہت خراب ہو رہا ہے کام تو بدلنا تو پڑے گا نا تو بدلنے کی بات ہو رہی ہے کہ بتائیں اللہ تعالی نے تقوی کا حکم اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مسلمان کو متقی بننا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے متقی بننا ضروری یہ تو بات پکی ہو گئی کہ قرآن کا مطالبہ اللہ تعالی کا حکم ہمارے لئے یہ ہے کہ ہر مسلمان متقی بنے مانا اپنے یا نہیں مانا مان لیا نا کہ ہر ایک کے لئے ضروری ہے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی متقی بننا تو بڑا مشکل کام ہے عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ متقی بننا تو بہت مشکل کام ہے میں کیسے بنوں گا متقی تو ایمانداری سے بتائیں عقلی بات بعد میں کریں گے تجرباتی بات پہلے کر لیں کہ دنیا میں کچھ متقی لوگ دیکھیں یا نہیں دیکھیں ہیں نا ان کی زندگی کچھ پریشان گزر رہی ہے یا اچھی گزر رہی ہے سوچیں اس بات کو اس کا مطلب ہوا کہ متقی بن جائے آدمی تو زندگی اچھی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی مشکل نہیں ہوتی آسان ہو جاتی ہے تو ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنی ہے اب متقی کسا کہتے ہیں پگڑی باندھے اور لمبا سا کرتہ پہنے اور لاتھی رکھے ہاتھ میں اور یہ کرے اور وہ کرے اگر یہی مطالبے ہوں پھر تو واقعی مشکل کام ہے ہر آدمی تو نہیں کر سکتا یہ کام بالکل نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو باپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا اسی کو تو ڈرنا کہتے ہیں نا باپ سے محبت بھی ہے باپ اس پہ شفقت بھی کرتا ہے لیکن باپ کا وہ احترام کرتا عزت کرتا ہے تو باپ کے سامنے وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرتا یہ ڈرنا استاد سے ڈرتا ہے تو استاد کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا تو ڈرنے کا مطلب ہوگا اللہ سے اللہ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کرو اب اللہ کے سامنے کون سی جگہ ہے ہر جگہ تو آدمی یہ بات یاد کر لے کہ میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے لہٰذا مجھے غلط کام سے بچنا ہے ماں باپ استاد وہ تو جب سامنے ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں مگر میرا اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے اور اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا محمود غزنوی اور محمود غزنوی کسی بزرگ کا ہے کہ ان کے ہاں ان کا ایک متعلق مرید آیا تھا نیا لیکن انگوں نے اس کو بہت قریب کیا اور بہت نوازا اور جو پرانے تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا تھا تو ان کو شکایت ہوئی کہ صاحب ایک نئے آدمی کو زیادہ نوازا جا رہا ہے ہم پہ توجہ نہیں ہے تو انہوں نے ان کو سبق دینے کے لیے ایک گویا ٹیسٹ کیا ان سب سے کہا کہ یہ مرغیاں ہیں ہر آدمی ایک ایک مرغی لے کر جائے اور ایسی جگہ زباہ کر کے لائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو سب گئے اور جا جا کے اپنی اپنی مرغی زباہ کر کے لیے کٹ کے تنائی میں جا کے مگر وہ آدمی جو تھا وہ زندہ مرغی واپس لے آیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات تم نے مرغی زباہ کیوں نہیں کی کہ انہوں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں زباہ کرنی ہے میں جہاں بھی گیا ایک دیکھنے والا موجود تھا اللہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور اس میں اس لئے میں اس کو نواز رہا ہوں تو آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ اللہ سے ڈر کر چلنا ہے اچھا ڈر کے چلیں گے تو اب دو باتیں اور ہیں ایک بات تو جوانوں کے ذہن میں زیادہ آتی ہے کہ میاں لوگ اللہ سے ڈر کے اور تقوی کے ساتھ ابھی سے گزاریں گے تو دنیا کا مزہ کیا لیں گے کیا خیال ہے آتا ہے نا یہ سوال ذہن میں کہ پھر دنیا کے مزے کا کیا ہوگا تو جناب ایمانداری کی بات ہے اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دنیا کا مزہ ہی آپ کو اس دن آئے گا جس دن تقوی کے زندگی آ جائے گی یہ مزے نہیں ہیں جن کو ہم نے مزہ سمجھ رکھا ہے یہ تو مصیبتیں ہیں دنیا کی گناہوں کی زندگی کو ہم نے لذت سمجھ رکھا ہے تو یہ سمجھ کا پھیر ہے ہماری جس دن ہماری سمجھ ٹھیک ہو جائے گی تو ہمیں بتا چلے گا زندگی کا لطف کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لطف لینے سے منع نہیں کیا ہے تمہیں تفریح کرنی ہے تو جاؤ تفریح کرو اللہ کی مخلوقات کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو جنگلوں کو دیکھو درختوں کو دیکھو پھولوں کو دیکھو پھلوں کو دیکھو پانی کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو آبشاروں کو دیکھو عمارتوں کو دیکھو تفریح لے جاؤ تم اللہ کی مخلوقات کو دیکھو تقوی کے ساتھ بھی تم تفریح کر سکتے ہو تمہیں اپنی خواہش نفسانی پوری کرنی ہے تو اپنی بیوی سے پوری کرو اچھی سی بیوی تلاش کر کے اس سے نکاح کرو اور اس سے اپنی خواہشات پوری کرو تمہیں اگر پیسہ کمانا ہے تو تم چاہے جتنا پیسہ کماؤ تقوی پیسہ کمانے پر بالکل پابندی نہیں لگاتا سب سے بڑے متقی نبی ہوتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوئے ہیں ان کے بعد سب سے بڑے متقی صحابہ ہوتے ہیں وہ عرب پتی اور خرب پتی ہوئے ہیں تو تقوی پیسے کمانے پر پابندی نہیں لگاتا چاہے جتنا پیسہ کماؤ اور کیا چاہیے دنیا میں اس سے زیادہ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب اگلا سوال ہے کہ جی تقوی تو ہم اختیار کر لیں لیکن یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کبھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ تم سے کبھی گناہ ہو جائے تو تقوی ختم ہو جائے گا سوچئے سمجھئے بات کو یہ کس نے کہا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا کبھی تو تقوی کی چھٹی ہو گئی یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلی سے معلوم تھا کہ گناہ کرنے کا مادہ تمہارے اندر رکھا ہوا ہے لہٰذا تم سے غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی تو تقوینی مسئلہت یہ ہے کہ گناہ کریں بندے حدیث میں یہ صاف الفاظ ہیں کہ لَوْ لَمْ تُزْنِبُوْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو یعنی انسان سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں بلکل گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یعنی مغفرت کرنے کی معاف کرنے کی بخشنے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چیز بنائیں گے مخلوق بنائیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم سے گناہ ہوں گے غلطیاں ہوں گی پھر بھی اللہ نے حکم دے رکھا ہے متقی بننے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود آپ متقی بن سکتے ہیں آسان کام ہے ارادہ کرنا مشکل کام ہے پکا ہو کر ارادہ کرنا اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہے ایک تو وہ بات یاد کریں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا عبی بن کعب سے حالکہ حضرت عمر بڑے ہیں عبی بن کعب قرآن کے ماہر ہیں ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے بتاؤ تو عبی بن کعب نے فرمایا حضرت تقوی یہ بتائیے کہ آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں طریقاً زاشوکن یعنی ایسا راستہ جس میں دونوں طرف کانٹے ہیں اور بیچ میں پتلہ سے راستہ گزرنے کے لیے ہے کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے فرمایا ہاں ایسا تو ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کیسے چلے وہاں پر انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شمرتو اجتحتو کپڑوں کو سمیٹا اور محنت کر کے نکلا وہاں سے یعنی بچنے کی کوشش کر کر کے انہوں نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ گناہوں کے کانٹے دونوں طرف ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا ہے اب یہ سب جانتے ہیں کہ کانٹوں والے راستے پر جب چلیں گے تو کبھی کبھی کپڑے کانٹوں میں پسیں گے تو کیا کریں گے آپ کپڑے اتار کے مہیں چھوڑ دیں گے اور خود نکل جائیں گے کپڑوں کو کانٹوں سے نکالیں گے چاہے کچھ اُلج گیا دھاگا واگا لیکن اس سے نکال کے پھر آگے بڑھ جائیں گے بس یہی کرنا ہے تقویٰ میں کہ اللہ سے ڈرڈر کے اور گناہوں سے بچ بچ کے چلنا ہے لیکن کبھی فسیں گے نفس فسائے گا شیطان فسائے گا تو اب اس میں فسے رہنا نہیں ہے بس یہ ہے وہ یہ ہے وہ باریک پوائنٹ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہوا اور تقویٰ کی جھٹی ہو گئی قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر باقی نہ رہو گناہ پر قائم نہ رہو توبہ کر لو تقویٰ واپس اگر تم نے گناہ کر لیا اور اس پہ راضی ہو بھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گیا تو تقویٰ ختم ہو گیا تم نے گناہ کیا بچنے کی کوشش کے باوجود گناہ ہوا اور اس کے بعد تم پریشان ہو گئے تمہارا دل پریشان ہو گیا اور تم اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے اس کا مطلب ہے کہ تم متقی ہو کیوں معافی وہی مانگے گا جو ڈر رہا ہوگا ڈرنے والا ہی تو معافی مانگے گا ایک لڑکا وہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے نہیں ڈرتا وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے ماں باپ کچھ بھی کریں مجبور ہوتے ہیں اس کے سانے بولتے بھی نہیں ہیں وہ ماں باپ سے معافی کیا مانگے گا ماں باپ الٹا اس سے دبتے ہیں اور ایک لڑکا فرما بردار ہوتا ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ماں باپ کو رازی کرنے کی فکر کرتا ہے یہ ڈرنے والا ہے وہ نہ ڈرنے والا ہے متقی کے معنی ہے ڈرنے والا تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور تقوی کا مفہوم یہ ہے اب ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ کیا تقوی اختیار کرنا کوئی ناممکن یا بہت مشکل کام ہے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی اب ظاہر ہے محنت تو روٹی کھانے کے لئے کرنی پڑتی ہے یہ تو جنت میں جانے کا مسئلہ ہے سوچیں بات کو کہ محنت تو دنیا میں پیڑ برنے کے لئے کرنی پڑتی ہے تو جنت میں جانے کا مسئلہ ہے اس کے لئے تو کچھ محنت اگر کرنی پڑ جائے تو کیا کہنے تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی ارادہ تو کرنا پڑے گا لیکن یہ سمجھنا کہ صاحب ہم متقی نہیں بن سکتے ہم سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں یہ غلط بات ہے اور جب ہم تقوی کی زندگی پر آ جائیں گے تو کیا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے خوب مفہوم یہ ہے ان کی بات کا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ تین چیزوں کے لئے پریشان ہیں مارا ماری ہینی کے تین ہی تین باتوں کے لئے ایک تو ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے ایک ہر آدمی عزت چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں ایک ہر آدمی طاقت چاہتا ہے کہ میری بات چلے میں جو چاہوں وہ ہو جائے اب کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا کوئی مالدار بنتا ہے کوئی نہیں بنتا کسی کو عزت ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی عزت مالداری تو پیسے سے ہے عزت خاندان سے ہے دنیا کے رواج کے مطابق اور صاحب طاقت عہدے سے ہے آپ کے پاس عہدہ ہے تو آپ کی بات چلے گی نہیں ہے تو نہیں چلے گی تو اب یہ ساری چیزیں ہر ایک کو تو نہیں ملتی اور چاہتا ہر آدمی ہے کہ یہ چیزیں مل جائیں تو کرے کیا وہ تو حضرت نے فرمایا من اراد غنم بلا مال جو آدمی بغیر مال کے مالداری چاہتا ہو وحیبتم بلا سلطان اور بغیر حکومت کے بغیر عہدے کے روب اور طاقت چاہتا ہو وعزم بلا عشیرت اور بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو فلیتق اللہ اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے تقوی کی زندگی گزارے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْبَا أَيُّ ذِلَّ إِلَّا مَنْ عَسَاهَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں دنیا پر انہی کی حکومت ہوتی ہے اور وہ حکومت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے مرنے پہ بھی ختم نہیں ہوتی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی حکومت چلتی رہتی ہے یہ جو اللہ والے ہیں انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ اکرام اور ان کے بعد امت کے علماء محدثین فقہاء مجتہدین اولیاء مشایخ آج تک سب کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں ایک کسی کا نام آتا ہے تو عظمت سے ہمارے سر جھکتے ہیں کیوں ہوتا ایسا وہی ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے تو ان کی حکومت دلوں پر قائم ہے اب اگر ہم جیسے معمولی لوگ ہم عام مسلمان ہم سب تقوی کی زندگی پر آ جائیں تو سوچیں آپ کے دنیا کی قوموں کے سامنے ہمارا مقام کیا ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو کسی اور سے ڈرنا نہیں پڑتا یاد رکھیں اچھی طرح سے دنیا اللہ کے معاملات اور ارادوں کے تحت چلتی ہے ہمارے عزت ایک عجیب بات فرماتے ہیں بڑی مزیدار بات ہے جو آدمی اللہ تعالی سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں پہلا کام تو یہ ہوا ہم چاہتے ہیں نا کہ بندے ہم سے محبت کریں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت شروع کر دیں جتنی محبت اللہ تعالی سے ہماری بڑھتی جائے گی بندوں کی محبت ہم سے اتنی بڑھتی جائے گی یہ راز ہے بزرگوں سے محبت جو ہوتی ہے اس کا کچھ لوگ کچھ مشایق کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ محبوبیت ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے دنیا چاہتی ہے ان کی ایک جھلک دیکھ لے اور دلوں کے اندر دور دراز رہنے والوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے کون کہتا ہے لوگوں سے کہ ان سے محبت کرو یہ کائنات اللہ کے معاملات کے تابع ہے چونکہ ان کی محبت اللہ سے بہت بڑی ہوئی ہے تو اللہ کے بندوں کی محبت ان سے بڑھ جاتی ہے بندے اور اللہ پس میں ایک تعلق ہے اور اللہ تعالی حقیقت میں بندوں کے اصلی محبوب ہیں اصلی محبوب اللہ تعالی ہیں تو اگر کوئی بندہ اس محبت کو زندہ کر لیتا ہے تو یہ جو بندے ہیں یہ اس محبوب کے محبت کرنے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ایک تو یہ فرمایا حضرت نے کہ جو اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی شان الگ ہو جاتی ہے کہ ان کی گویا شخصیت میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا روب دوسروں پر پڑتا ہے اللہ سے ڈرنے والی سب سے بڑی شخصیت اس کائنات میں ہمارے محبوب سرکبر دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی تو آپ نے پڑا ہوگا حدیثوں میں نصرت بر روح بمسیرت شہرم مجھے اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب پہنچتا ہے یعنی ایک مہینے کی دوری پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں میرا روب ان کے دلوں پر پڑتا ہے یہ کہہ کا روب ہے یہ یہ حقیقت میں اللہ کے ڈر کا روب ہے جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنے ہی ڈرتے ہیں اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنے ہی خدمت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کر کے وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے تو بندوں کا اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم سوچیں کہ اگر ہم یہ والی زندگی اپنا لیں اور اختیار کر لیں تو کتنا آسان ہو جائے گا کام اور دنیا کی اقوام کے درمیان جو ہماری اس وقت زلت ہو رہی ہے اور ہم پریشان ہیں اپنے بڑے بڑے معاملات کے لیے ضروری ضروری کاموں کے لیے ہم پریشان ہیں یقینا ہمارے یہ مسائل آسانی سے حل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور یقین رکھیں ہمارا معاملہ تو ایسا ہے ہمارے رب کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہم تمام تر اپنی خرابیوں اور ناپاکیوں اور گناہوں کے باوجود جیسے کیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کا بھرم رکھتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ابھی بندوں کے ساتھ ہے حضور کی امت کے ساتھ ہے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو یقین کریں کہ دنیا کی کوئی قوم ہمارے سامنے ٹکنے والی نہیں ہے ہم سب اہد کر لیں اپنے اللہ سے ارادہ کر لیں اس بات کا کہ ہم تقوی کی زندگی اپنائیں گے اور آج سے ہی اپنی زندگی کو بدلنے کا کام کریں گے بس یہ کوئی رسم ادا نہیں کرنی تھی کہ تقریر کرنی ہے آپ سے کہنا یہ تھا بدلنا ہے اپنی زندگی کو آج سے ہی ارادمی سوچے میری زندگی میں کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں کہاں گناہ ہو رہا ہے بس اس سے پیچھا چھوڑانا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمالیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرلیں الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللہمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولك الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک ولك الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک ولك الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رضیت انت اہل التقوى و اہل المغفرة اللہم لا نحصی سناء عليک انت كما اثنيت على نفسک اللہم لک الحمد الذي تقول وخیرا مما نقول اللہم سل على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم كما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انك تسمع كلامنا ودرامك اهننا واتعلم سرنا وعلى نيتنا لا يخفى عليك الشيء من امرنا ونحن البائسون الفقراء المستغيسون المستجيرون المشفقون الوجلون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسکین اللہم نسألك مسألة المسکین نبتهل اليك ابتهاء المذرم الذنیل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغب لك عنفه كن بنا رؤوفا رحیما يا خیر المسؤولین ويا خیر الموتین كلنا جارا من شر خلقك اجمعین ان يفرط علينا احد منهم او ان يطغا يا خیر المسؤولین ويا خیر الموتین كلنا جارا من شر خلقك اجمعین ان يفرط علينا احد منهم او ان يطغا عز جارك وتبارك اسمك لا الہ الا انت سبحانک اللہم انہا نسر بک الفوز في القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر على الاعداء انک سميع الدعاء اللہم انہا نعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في دیننا ودنيانا اللہم التف بنا في تیسير كل عسير فان تیسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافظة في الدنيا نسألك اليسر والمعافظة في الدنيا والآخرة اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت انت اهل التقوى واهل المغفرة اے اللہ ہم نے یہ چند دعائیں حدیثی دعائیں قرآنی دعائیں اللہ آپ کے سامنے مانگیں اے اللہ یہ دعائیں ہمارے لئے ہمارے اہل وعیال ومتعلقین کے لئے اور اس امت کے عرر وفرد کے لئے قبول فرمائیں اے اللہ رحم فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے اے اللہ ازتیں بچا لیجئے جان و مال بچا لیجئے اے اللہ گھربار اعلی اولاد کو بچا لیجئے اے اللہ خطرات سے حفاظت فرمائیے دلوں سے خوف دور فرما دیجئے اتمینان و سکونت آ فرما دیجئے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہ تو اس سے بھی برے حالات کا تقاضہ کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہے اللہ کہ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بھی پسند ہے بندے جو بھی معاملہ کریں آپ اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور ساری امت کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ بے شک آپ کے ذات بینی آگئے ہیں آپ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے اللہ ہمارا کام آپ کے بغیر چلنے والا نہیں ہے اللہ ہماری تو آپ کے علاوہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے اللہ آپ سن لیجئے ہماری اللہ آپ کے علاوہ ہمارا جی بھی کسی سے مانگنے کو نہیں چاہتا ہم نہیں پسند کرتے کہ آپ کے علاوہ ہم نہیں پسند کرتے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اور اپنی رحمت اپنی نصرت اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے بہت سے مریض تکلیف دے بیماریوں مبتلا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ بندک ہمزور ہیں تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اللہ آسانی فرما دیجئے اللہ گناہوں سے بچنا بھی مشکل کام ہے اللہ آسان کر دیجئے اللہ اللہ بے اولادوں کو انہیں ایک صالح اولاد دے دیجئے اللہ جن کی بیٹیاں یا بیٹے بغیر شادیوں کے ان کے لئے خیر کے رشتے اور اچھے شادیاں آسان فرما دیجئے اللہ ہم سب کو اولادوں کی طرف سے خوشی و مسررت اتا فرما دیجئے اللہ دل کا سکون اتا فرما دیجئے اللہ اے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے اللہ بے گھروں کو آرام دے کشادہ بابرکت گھر دے دیجئے اللہ اے اللہ اے رب ہم کمزور محتاج بندے ہیں بہت ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر ضرورت آسانی سے پوری فرما دیجئے اللہ جائز تمنایں پوری فرما دیجئے اللہ اے اللہ اس پوری مجلس پر اس پورے محلے پر اور اس پورے شہر پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے اللہ اے اللہ پوری امت پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے اللہ ہم سب کا انجام پولی امت کا انجام بہتر فرمائیے اللہ ہمیں بلے انجام سے بچا لیجئے کام بگڑنے سے بچا لیجئے ہمارے کام بنا دیجئے ہمیں ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والعافات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها اندکا اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات اندکا على كل شئی قدیر سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین